نظر سے نظر ملائے جا رہے تھے سکریہ سمندر میں ڈوبنے کا حوصلہ رکھتی ہوں سچ اور جھوٹ کا فاصلہ رکھتی ہوں کسی کمجور شاک کا پتہ نہیں میں تو فانوں سے لڑنے کا جذبہ رکھتی ہوں تو فانوں سے لڑنے کا جذبہ رکھتی ہوں کہ میں نے ایک بویٹری لکھی تھی انجان سفر تو اس کو فیل کیجئے گا مطلب سبھی ایک ٹائم پہ کچھ اکیلا فیل کرتے ہیں اور سبھی کو کسی ایسے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے تو فیل کیجئے گا اس کو دنیا سے انجان کسی انجان سفر کی انجان راستے پر کوئی تو انجان ملے دنیا سے انجان کسی انجان سفر کی انجان راستے پر کوئی تو انجان ملے جو اس بھیڑ سے مطلب نہ رکھتا ہو جو صرف اور صرف مجھے جزتا ہو اور وہ بات مجھ سے بلکل میری طرح کرے دنیا کی نظروں میں سیر ہو مگر مجھ سے تھوڑا سا ڈرے سکریہ دو انجان کسی انجان سہر کی جھیل کنارے دیر تلق بیٹھے ہو رات کی نہ کوئی فکر ہو باتیں صرف ہماری ہو کسی تیسرے کا کہیں نہ ذکر ہو کچھ وہ کہیں کچھ میں کہوں کچھ وہ کہیں کچھ میں کہوں پوری رات کا یہ سفر ہو باتیں کرتے کرتے کب رات گزری اور صبح ہوئی پتہ ہی نہ چلے باتیں کرتے کرتے کب رات گزری اور صبح ہوئی پتہ ہی نہ چلے اے خدا ایسا کوئی تو ہم سفر ہو ایسا کوئی تو ہم سفر ہو شکریہ کہ میں نے کانپور پر اپنے کانپور پر کچھ لکھا تھا فرس ٹائم تو وہ میں آپ کے سامنے پیس کرنا چاہوں گی ویسے بھی کانپور کا بھوکال بہت زیادہ شٹرونگ ہے جیسے لکھنو کا لہذا کہ سندر بھارت دیش ہے میرا جہاں کانپور شہر ہے میرا سندر بھارت دیش ہے میرا جہاں کانپور شہر ہے میرا ہر کانپوریے میں بہت ہدم کوئی نہیں یہاں کسی سے کم ہر بچے کا اپنا بھوکالی شان جو یہاں آئے وہ جائے جان ہر شکش کا ایک ہی نعرہ سب سے پیارا کانپور ہمارا آج کل کوئی نہیں اب یہاں بھکھاری سب کر رہے دیکھو میٹرو سے سواری سڑکے نالے بننے کو تیار آگے چل رہی ہائیوے کی تیاری اور سب سے مین پوائنٹ ہے گھٹکے سے ہے یہاں کی پہچان گھٹکے سے ہے یہاں کی پہچان لال سڑکے اور مو میں پان پورے یوپی کی حیثان میرا کان پر بڑا مہان میرا کان پر بڑا مہان شکریہ کی دو چاڑ لائنیں پیش کروں گی لاست کسی نے کہا کہ خوش نصیب ہوگا وہ جسے تم پیار کروگی کسی نے کہا خوش نصیب ہوگا وہ جسے تم پیار کروگی تو میں نے کہا خوش نصیب ہمیں کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے خوش نصیب ہمیں کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے خوش نصیب ہمیں کہ یہ جدو ہے موسیقی